بسم اللہ الرحمن الرحیم مارچ کرنے کی باتیں بھی سنائی دے رہی ہیں کچھ لوگوں کے کمالات بھی جاری اور ساری ہیں اور کچھ لوگوں کی آمد اور جامد بھی جاری ہے اسی سب تناظر کے اندر کچھ لوگوں کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں یہ ملاقاتیں داخلی سطح پر بھی ہو رہی ہیں اور خارجہ سطح پر بھی ہو رہی ہیں سازد عوام پاکستان اس تمام تر حالات اور واقعات سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کے پھیک دیا جاتا ہے اسی طرح عوام پاکستان کے ساتھ کیا جارہا ہے اصل حقائق کیا ہیں ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے سیاسی بیانبادیوں سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں حقائق کیا ہیں اور سب سے ساتھ ساتھ امپورٹن بات یہ ہے کہ جو سازشوں کا طوفان ہے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا یہ پاکستان کا ہی کیوں ہر بار مو دیکھتا ہے اور یہ پاکستان کو ہی کیوں نصیب ہے ہمارے ساتھ آج بہت امپورٹن گیسٹ ہیں اور ان کا تنزیہ یقین ان آپ کو سکھائے گا اور ہم آج ان سے ایک مرتبہ پھر سیکھیں گے کہ پاکستان میں در حقیقت حقائق کیا ہیں اور سازش کیا ہے مقتدر منصور صاحب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سینئے تجزیہ کار ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائیں منور مرزا صاحب عالمی منظر نامے سے لے کر داخلی صورتحال پر صاحب آپ کا بھی تجزیہ لیں گے آپ کا بے انتہا شکریہ کیا آپ تشریف لے کر رہا ہے برگیری ریٹائیڈ حارس نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر رہا ہے بہت مبارک آپ کو عمرے کی کہ آپ عمرے سے واپس آئے ہیں آپ سے بھی جانیں گے کہ آپ کے پیچھے یہاں کیا کیا ہوا ہے کیا دھوائیں مانگیں آپ نے وطن عزیز کے لیے پیپلز پارٹی کو حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور حکومت وقت کو اس لیے ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے مقتدر صاحب کہ انہوں نے ظاہر ہے مشرف صاحب کو جانے کی اجازت دے دی اور ای سی ایل سے نام نکال لیا گیا ہے اب پیپلز پارٹی کے دیے اب تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہوتی ہے سیاست اور حکومت کیسے کی جاتی ہے شکریہ سنا سنا مسئلہ یہ ہے کہ ایک علمیہ کہہ لیجئے بدنصیبی کہہ لیجئے اس ملک کے پچانوے فیصد عوام کی کہ یہاں جو قیادتیں ہیں وہ ان معاملات کو ترجیح دے رہی ہوتی ہیں کہ جن معاملات کا ایک عام آدمی کے روز مرہ سے تعلق نہیں نہ اس کی روٹی سے تعلق ہے نہ اس کے پانی کا پرابلم سے نہ اس کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے سے نہ اس کے جو اطراف میں پکری ہوئی گندگی ہے اس سے تعلق ہے اب گرمی آنے والی ہیں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ جھٹکے لگیں گے گرم ویوز کے جو سے ہم ہیٹ ویوز کہا جا رہا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن اس بات پر جو ہے وہ لڑنے میں لگی ہوئی ہے کہ مشرف کیسے چلے گئے کیوں چلے گئے کیا ہو گیا جبکہ پانچ سال کے پیریڈ میں میں کوئی نواز لیکھ کرنا تو کوئی بریف کیس ہولڈر ہوں نہ ان کا حامی ہوں ان کی غلطیاں اپنی جگہ لیکن پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کو یہ بھی تو کم از کم سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے پانچ برس کی حکومت میں تو کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا مشرف صاحب کے اوپر نہیں انہوں نے کبھی اس کا ذمہ تو حکومت وقت نہیں لیا تھا مسلم لیکن نواز نے کہا تھا ہم چلائیں گے لیکن یہ بھی چلائیں گے لیکن پرابلم یہ ہے مسئلہ کہاں سے نہیں آپ نے بات کہی لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ سب مولا جڑ بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میری طاقت ہے اصل کتنی میں کس حد تک جا سکتا ہوں اور کس حد تک جو ہے میں جا کر خواجہ آسف نے بھی تو بہت بڑی بڑی باتیں کی تھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر اور وہ چیخے چلائے چھے اور انہوں نے بھی تو مرد کا بچہ بننے کی خواجہ سعاد رفیق نے بھی تو بات کی تھی پرابلم یہ ہے کہ جو چیز آپ کر نہیں سکتے ایک جاسوسی کہانیاں لکھتے تھے ابن صفی وہ یہ کہتے تھے کہ اصل میں شور وہ مچاتا ہے جس میں جو چیز ہوتی نہیں ہے یعنی جو شخص بھی اپنی طاقتور ہونے کا وہ دھونگ زیادہ رچاتا ہے جس میں طاقت نہیں ہوتی وہی شخص زیادہ آپ کو پاورفل شو کرنے کی کوشی کرتا ہے جس کے پاس پاور ہوتی نہیں ہے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو وزیراعلا سن صاحب نے کہا کہ آئین بنانے والے کو فانسی چڑھا دیا گیا اور توڑنے والے کو باہر بھیج دیا گیا مناور مرزا صاحب اگر اس اسٹیٹمنٹ کو میں لے لوں آپ سامنے تو کیا مشرف صاحب کو باہر بھیجنا غلطی ہے یا اوپر آرٹیکل سکس لگا کے وہ چیز کو پرسو کرنا ہی غلطی تھی وہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آپ یہاں ایسا تاریخ میں کہیں نہیں ملا یہ آپ نے جو بات کی آخری لئے الفات بلکل آپ کے صحیح ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے میں اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو تو کم از کم یہ بلکل اس کے اوپر واویلہ نہیں کرنا چاہیے کیا جناب ظلفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جنرل آغا آیا خان موجود نہیں تھے کیا ان کی سرکردگی میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو لانچ نہیں کیا کیا انہی کے زمانے میں انہوں نے ایلیکشن لڑا انہی کے زمانے میں انہوں نے اختیار انہی سے ٹیک آور کیا اور خود مارشللہ ایڈمیسٹریٹر کا حضی ہے وہ تک لے لیا چارج وہ چارج تک لے لیا مارشللہ ایڈمیسٹریٹر انہوں نے چاہت دیا ون وہ بھی ان کے زمانے موجود تھے آیوب خان بھی ان کے موجود تھے جن کے اوپر وہ گزشتہ چھ سال کے انداز 71 تک میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے سب مشہور تو ان کا ہے میں تاشخن کی اس میں سے پٹاری میں سے میں نکالوں گا بتاؤں گا کہ انڈیا پاکستان کا کیا معاہدہ ہوگا کیا قیامت آگئی کیا نیا قیامت آگئی تو ہر پر کہتے رہے تھے ان کے زمانے موجود تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا انہیں ٹھیک ہے کی نہیں ہے یعنی تاریخ بلکہ خلف ہے اگلی بات یہ ہے کہ آخرکار اس بات پر تو ہمیں جانا چاہی ہے کہ آخرکار مشرف ہی کیوں اچھا ٹھیک ہے یہ آپ ان کے پر آرٹیکل سکس لگا ہی کیوں رہے تھے آپ کیوں لگا رہے تھے آپ آرٹیکل سکس کیوں لگا رہے تھے اور کیا صرف اس لیے آپ لگا رہے تھے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں اوکے اور یا یہ کہ میں کسی دیکھیں میری کوئی حصیت نہیں ہے کہ میں کسی عدلیہ کے خلاف یا کسی کے چیف جسٹک کے خلاف کوئی علام دستعمال کروں قطن نہیں لیکن اختلاف کرنے کا حق تو مجھ میں ہے کہ نہیں ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی کے خلاف ہو اور کوئی کسی کو سمجھتا ہو اچھا یا برا یا کوئی تحریک چلا کے اس نے اس کو ہٹایا ہو اور وہ تحریک کی جسٹیفیکیشن بھی پتہ نہیں ہو سکے یا نہ وہ تحریک کرے گی جسٹیفیکیشن کے کیا کبھی ایسی دنیا میں ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ جمہوری تحریک جمہوری تحریکیں جو ہیں وہ چیف جسٹس چلا رہے ہیں بلکل صحیح جو کہ خود ملازم ہوتے ہیں حکومت کے پھر پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ وہ بیٹھے وہ ڈرائیور کے رول عطا کر رہے ہیں اچھا پھر وہی ان کو بعد میں ان کے اترنے کے بعد اپتیس ان کے اوپر وہ اضامات لگا رہے ہیں تو ایسے لوگ جن کا خود کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی دین ایمان ہے یہ کسی بات پر اسٹیف کر سکتے ہیں وہ مشرف کے خلال کیا بڑھاتے ہیں امیر جماعت آپ نہ کہیں لیکن امیر جماعت اسلامی صاحب یہ فرماتے ہیں سراج الحق صاحب کہ عدالتوں میں ابھی بھی نظریہ ضرورت موجود ہے بگری ریٹائر ہارس نباز صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں اگر نظریہ ضرورت کی بنیاد پر مشرف صاحب کو باہر بھیجا گیا ہے تو یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن کیا ای سی ایل سے ان کا نام نکالنا ان کو باہر بھیجنا آرٹیکل سکس کو نفسو کرنا اس کے پیچھے واقعی کوئی بہت طاقتور بہک میں ہے یا پھر یہ چل سو چل کی کہا ہے میں بتاؤں کوئی طاقتور بات نہیں ہے بیسیکلی بات سے ایک تو یہ آرٹیکل سکس لگائی کا الگ کیا تھا سپیشل کورٹ نے خود دھنائی کیا کہ جی نہیں ایک نہیں ان کے ساتھ تین چار اور لوگوں نے نام بھی دیئے جس کی وجہ سے بعد میں سپریم کورٹ نے دوسیاں دوسرا دے دیا تو آرٹیکل سکس میں ایک انڈویڈیویل در ایسے کبھی کچھ کر رہی نہیں سکتا ایک تو بڑی کلیر یہ بات ہو گئے اس کے بعد سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہو گئیں اس کے بعد آرمی لڑے لڑائی کری ہے ضربیاز میں وہاں ان کے شہید ہو رہے ہیں ایک اپریشن پراغرس میں ہے ٹروپس کو مرائل افیکٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے دیکھیں جب آپ کے انفرمیشن روم ہر ریجمن میں انفرمیشن روم ہو گئے شام کو سب ٹروپس ٹی وی دیکھیں آج کل سب دیکھیں ایک سارمی چیز ہو گئے ایک فیڈبیک آتی ہے کہ لوگوں کا مرائل ڈاؤن ہو رہا ہے افیکٹ ہو رہا ہے اوورال یہ بات ہو گئی پھر ایک وہ اتنا بیمار and actually he was unwell میں آپ کو باتا ہے میں بھی میٹنگیم he was unwell he could not move around and جاتے ہی دوبائی میں وہ انڈر ٹریٹمنٹ the man had come himself he was not called he had come to face all the court cases and he faced آپ جب ہمیلیٹ کرتے ہیں دیکھیں پلٹیکلی موٹیویٹڈ کیس are always resolved پلٹیکلی ٹھیک ہے ایسے نہیں ہو جو آپ نے مجھے پتا ہے مرڈر کیس میں وی ندیر میں پریزیڈن کا کیا کام ہے بکتی کے ادھے ہیں پریزیڈن کا کیا کام میں لوگوں کو کام کر رہے ہیں کرنے والے ہیں تو جب آپ اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ وہ آرمیل جو الیکشن میں حصہ نہ لیں آپ نے کو لائف بہن لگا دیا الیکشن میں he had come to contest الیکشن normal way میں پلٹیکل طریقے سے آکے وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بگیٹ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب جا کے under treatment ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو مشرف صاحب کو بڑے لائٹ قسم کے پارٹی کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھے ہیں سگار پیے جا رہے ہیں now he is well I think ان کو تھوڑا سکون ہو گیا ہے پاکستان سے زال کے بیٹ کے سگار پینا ہے there is no issue اوکے اچھا اب میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں مقتدی صاحب سوال یہ ہے کہ سردار ہیں اختر مہنگل صاحب سب جانتے ہیں بلوچستان میں انہوں نے آج یا اخبارات میں چھپاوا بیان ہے ان کا کہ آئین بنانے آئین شکنوں کے سر کی قیمت حکومت وقت رکھے پیسے میں دوں گا یہ بلوچستان سے آواز اٹھی ہے جس کی احساس محرومی کا آپ کو معلوم ہے بلوچستان کے issues آپ کو پتا ہے مشرف صاحب کا ان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ کس طرح سے ہم satisfy کیسے کریں گے پاکٹس کو دیکھیں بلوچستان کو جواب تو دینا آپ نے بہرحال کہ آپ نے کیوں ایک زر دیا ان کو پہلے تو میں اس جواب دے دوں پہلے وہ جو آپ نے بہت برگیڈے سام سے کہی تھی سربائیکل کا میں بھی مریض ہوں اس وقت اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں گزشتہ میں اب میں آپ کے پرگرام میں بیٹھا ہوں تو مجھے بھی پرابلم ہے مجھے چلنے میں اسے کو پتا ہوگا اس کو پرابلم ہے تو مجھے بھی چکر آتے سیڑھیاں چڑھتے سیڑھیاں اترتے اب یہ تصور کر لینا کہ میں بیٹھا ہوں بڑے گفتگو کر رہا ہوں بڑے پاورفل آواز کے ساتھ تو یہ نہیں چلنے دیں سر کی ٹھیک نہیں میں کسی کا ہائم مائی نہیں دوسری بات یہ ہے دیکھئے میں پھر ارز کروں کہ ایک سسٹم ہوتا ہے ریاست کا بلوجستان کے ساتھ زیادتی آج سے نہیں ہو رہی ہے بلوجستان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اسکندر مرزا کے دور سے کہ جب وہ تمام ڈاکومنٹس جو کہ موجود تھے قائد آزم اور خانف قلات کے درمیان فروری انیس سو اٹالیس میں جن پر دسخت ہوئے تھے قائد آزم نے جن کو اپروف کیا تھا قائد آزم خود کوئٹہ میں موجود تھے فروری کے مہینے اور اس کو باقائدہ نگیٹ کیا گیا جب ون یونٹ بن رہا تھا جس انداز میں اسکندر مرزا نے پریشرائز کیا لوگ تاریخ کو ہماری نظر انداز کر دیتے اور وہاں سے جو سلسلہ ہوا پھر ایوب خان کے دور میں سردار نوروز کے بچوں کو نووے سالہ بوڑھے سردار کو جیل میں ڈالا گیا اس کے بچوں کو فانس دی گئی تو یہ جو سارے واقعات ہیں یہ بڑھتے چلے گئے حل کیا ہے حل بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں پر ایک پولیٹیکل پروسس کے ذریعے لوگوں کو لائے جائے لوگوں کو مین سٹریم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے اور ان کے جو رائٹ ہیں جو پروینشن آٹونومی کے تحت ملنے چاہیے وہ لیکن پھر ساتھ وہی بات آتی ہے کہ اصل پرابلم وہاں پر جو ہے وہ بھی سردار بنا ہوا ہے جو وہاں پر روڈ رستے نہیں بن پا رہے ہیں جو وہاں پر پروگرس نہیں ہو پا رہی ہے ترقیاتی کام نہیں ہو پا رہے ہیں اس کے اندر بھی سردار چاہیے مقتدی صاحب آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے دیکھیں سردار پاکٹس ہو یا بلوچستان کی انسائٹ سٹوریز جو وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انصاف نہیں مل رہا آپ مشرف صاحب مجھے دیکھیں نا مشرف صاحب اکیلے دیکھ بھی بات گو پرائم منسٹر کون تا شوقت عزیز میں ایک چھوٹی مثال آپ دے دوں لال مسجد کے لوگ نکلتے تھے دنڈا بردار ایک مہینے تک سارا میڈیا چلا بات پھر شور مچا لیکن آپ دیکھئے جیسن ایکشن ہوا اگلے دن وہی میڈیا کے لوگ لیکن اٹھا 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 بی نہیں تھا اٹھا 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 بسلا وہی ہوتا سارے احکامات ہمارے ادھاروں کے اندر بھی آپ ادھارے میں کام کر رہی ہیں سارا چیئر میں آپ کے دیرہ ہوتا نہیں بلکہ نیچے کے جو بلوچستان اگر بلوچستان والی اکلیم کرتے ہیں ہم بہت پسماندہ ہیں تو کراچی کا بلکل اُلٹ مامل ہے وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستان کا 62 اور 65 فیصد ہی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے کو کچھ بھی مل رہا تو پوائنٹ ایک ایک آر اگر ان کی شکایط جائز ہوں گی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی کوئی بھی دیسگری نکل پوائنٹ یہ سمجھ نہیں آتا پاکستان کے اندر ایک بات مجھے آپ یہ بتائیے خیبر پختون خار کا چیف منسٹر ہمیشہ سے کون ہوتا ہے پتھان ہوتا ہے نا پنجاب کا ہمیشہ سے چیف منسٹر کون ہوتا ہے سندھ کا چیف منسٹر کون ہوتا ہے نا میں گنوانا شروع کر دیتا ہوں آپ کو کون کون لوگ چیف منسٹر رہے ہیں جب سے بلوچستان بنائے یعنی جب اس کو ون یونٹ توڑا گیا عطا اللہ خان مہنگل صاحب جن کے بیٹے اختر مہنگل صاحب ہے غوش بغد بیرنگل صاحب گورنر ان کو ہٹایا جاتا ہے گورنر کون بنتا ہے چناب اکبر بکتی صاحب ایک دفعہ گورنر نہیں رہے تین مرتبہ گورنر رہے اختر مہنگل بھی سی ایم رہے جی پھر میں آرہا ہوں اسی پہ آرہا ہوں جی اس کے بعد اختر بینگل صاحب بھی سی ایم رہتے ہیں جبکہ بہت ینگ تھے اور میں اختر 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 بلوچستان کا حصہ جس کا آدمی جو ہے وہاں پر گورنر اور چیف مینیسٹر نہیں رہا پیدا ہوتا ہے جب یہ die ہر نیشنل بن جاتے ہیں اتر اختر 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 اپنے زمانے میں یہ جو ساری مطالبے ساری باتیں کہتے ہیں درست دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ کیسے رن کرنا چاہیے administration کو جب ان کو ایک ایک دو دو تین تین پانچ بات سال حکومت کا دور ملتا ہے کرنے کے لیے اور ان کا claim یہ ہے کہ ہم we have got the roots جی 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 ایک ایک آدمی ہمارے بات سنتا ہے تو یہ کچھ کرا کیوں نہیں پاتے اور ایک last take لے ہمیں break پہ جانا ہوگا ہم میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے پہلے مرزدی صاحب ہاں یا نہ جواب دیکھے پھر برگیری صاحب سے کیا مشرف صاحب کا چپٹر یہاں کلوز ہو گیا کیونکہ اب وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بڑی دور کی بات رہے گی رانہ صاحب یہ کہہ رہے ساسل سٹیٹمنٹ بتا دوں کہ آرٹیکل چھے چلتا رہے گا مشرف صاحب آئیں یا نہیں دیکھ میری بات سنیں میرا اپنا خیال یہ ہے جو پاکستان کے حالات ہیں اب مشرف صاحب پرسنل ہی اوپر گئے ہیں بیماری ابھی ان کو اپنے بیماری کے اندر جا لیں دیجئے آپ جسی اس تیز پر فوکس کیجئے جس کی آپ نے پرومیس کیا تھا وعدہ کیا تھا پاکستان لئے کام کرنے تو کن لوگوں کے لئے کام کرنے کپ میں بارشوں سے تباہی پھر چکی ہے بلوچستان کے اندر لوگ مرے ہیں انفرائی سٹرکچر پھر تباہ ہو گیا ہے رابطہ سڑکیں بدحال ہو چکی ہے حکومت وقت کون ہے ذمہ دار ہم کب تک لوگوں کو آواز دیتے رہے ہیں کون کون ہماری مدد کو آئے گا لیکن حکومت جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے صرف کیا اپنی بقا کی جنگ رہ رہی ہے right after this break you're watching ہم نے کیا سیکھا